موسیقی 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 تو اس پہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں یہ وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ آپ کو میرا خیال نہیں کہ ابھی یوٹیوب پہ ابھی آویل ہو کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹڈ ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تو ایسا ہے کہ میں نیچے آتا ہوں میں نے ایک لسٹ کریئٹ کی ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارا آپشن پہلا جو ہے وہ جس کی سب سے مین ریزن آج کل گوگل ہے وہ اس چیز کو پکڑ رہی ہے کہ جیسے دیکھیں جس طرح ایک پروپٹی ہے ایک یوٹیوب کو اگر آپ ایک گوگل پہ ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک پروپٹی ہے اس پہ ان کا بہت سارا مطلب ٹائم لگتا ہے اس کو وہ سکیور کرتے ہیں اس کا پورا ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ دو دو چار چار پانچ پانچ چھے چھے اور سو سو بھی جی میل کریئٹ کر لیتے ہیں فیک اور پھر اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ سب سے میں انہوں نے ایک جو ربوٹ لگائے ہیں وہ اس چیز پہ لگائے ہیں کہ جو یوٹیوب پہ ملٹیپل جو اکاؤنٹ ہیں وہ ہم اوپن کرتے ہیں سپوز ہم ایک چینل بنانا چاہتے ہیں تو اب نیو ہم آئی ڈی کریئٹ کرتے ہیں جی میل کی اور اس کے بعد ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کا چینل بنا لیتے ہیں اور اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ملٹیپل جب ہم دو چار جی میل ایک ہی پی سی ایک ہی بروزر پر ہم اوپن کرتے ہیں تو گوگل کو سمجھا جاتی ہے جو ربوٹ لگائے ہیں ان کو سمجھا جاتی ہے کہ یہ بندہ فیک ہے بار بار ڈیفرنٹ جی میل سے لوگن ہو رہا ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بلا کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک ہی اکاؤنٹ بنائیں یا دو بنا لیں دو ڈیفرنٹ بروزر میں اوپن کریں کوکیز وغیرہ ڈیلیٹ کر کے اور ایک چینل میں آپ پچاس چینل تک ایزلی بنا سکتے ہیں تو آپ میرا خیال نہیں کہ آپ کے پاس آر دس ٹاپک سے زیادہ کام ہو آپ آر دس ٹاپک ہی اگر ہینڈل کر لیں تو وہ ہی کافی ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی میل سے لوگن ہوں اور اس میں دو چار پانچ جتنے بھی آپ کو ٹاپک اچھے لگتے ہیں وہ آپ چوز کر لیں تو یہ والا میں سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ والا جو ہے میں اس کو تھوڑا ہائلائٹ کرتا ہوں یہ والا ہم کر رہے تھے ابھی تو اس میں ایک ملٹیپل لوگن آپ نہ کریں ملٹیپل لوگن کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ بھی کریں گے ترمینٹیڈ بھی کریں گے آپ کو اتھرائز نہیں دیں گے یوٹیوب میں لوگن ہونے کا نیکس آ جاتا ہے یہ ہے جی اس کا ہم آگے کرتے ہیں کہ لیمٹ آف اپلوڈگ انکریز جو سیکنڈ دوسرا ویزر ہے اکاؤنٹ سسپینڈڈ ہونے کا اور آپ کے چینل ڈلیٹ ہونے کا ٹرمینٹیڈ ہونے کا اور ایکسنس بھی بلاک ہو جاتے ہیں اسے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یوٹیوب اس پہ دھیان نہیں دے رہی تھی کہ ہم ایک ہی چینل بناتے تھے ایک دن میں دو دو سو ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے تھے جب دو دو سو ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے تو اس میں پانچ چار وائرل ہو جاتی تھی اور آپ کے انہیں خیر ہو جاتی تھی لیکن اس دفعہ انہوں نے اس سال میں جو نئی پالیسی بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن میں ایک چینل پر دو ویڈیوز سے زیادہ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینٹ کر دیں گے آپ ایک چینل پر صرف دو ہی ویڈیوز دیلی کی اپلوڈ چوبیس گھنٹوں میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایک اکاؤنٹ میں دو چار چینل ہیں تو آپ دس چینل ہیں تو بیس اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک سب سے بڑی ریزن ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نو اپلوڈ یہ جو نوڈی پون اور ایسی ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں جس سے جو کہ لوگوں کے لیے ایک ایشو بنیں اور لوگ اس کو پسند نہ کریں تو آپ ایسی چیزوں سے پریز کریں ایسی ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں جس میں حادثہ ہو یا جس میں ایک خوف ہو یا ایسی چیز جو سب کے لیے جکسانکیوں کے یوٹیوب ایک فیر چینل ہے اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں کو نوڈی دیتا ہے تو اس میں ایسی گندی چیزیں نہیں ہم اپلوڈ کر سکتے اس کے بعد آپ شارٹرم جو کام ہیں وہ نہ کریں لانگ ٹرم کام کریں اس میں شارٹرم کے یہ ہوتا ہے کہ ویسی ہم کرتے تھے کہ کسی کی ویڈیو اٹھائی اور اپلوڈ کرتی تو پھر یہ ایشیز آ جاتے ہیں وہ پلیگ ہو جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنا کام کریں تو پھر ایسا ہے کہ آپ آگے آجائیں اپلوڈ اپنی ویڈیو بنائیں اور اچھاٹی کوالٹی میں بنائیں وہ آپ اپلوڈ کریں اس سے بھی آپ کا چینل محفوظ ہو جائے گا آگے آ جائیں گے کہ آپ تھمبل بھی اپنا جو ہے وہ اچھا ایچ ڈی میں بنائیں اڈاو میں بنائیں اور اس کے بعد اس کو ایسی چیز تھمبل میں نہ ہو جو کہ نہ دیکھنے والی چیز ہو تو وہ آپ نہ کریں ورنہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد اپنا ہاں ایک اور بات جو سب سے مین ہے وہ ہے کہ جب آپ چینل بناتے ہیں تو فوراں ہی آپ اس پہ ایڈ سنسے وہ اٹیچ کر دیں ورنہ یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فیک بندہ ہے اور اپنے چینل کو آپ نے بنا کے چھوڑنی دینا ڈیلی بیس پہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور اسے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ورنہ پھر بھی اکاؤنٹ وہ آپ کا سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں اور ایشیوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا ہو گیا ہے آپ کا سسپینڈ ہو گیا ہے آپ جب یوٹیوب میں لاغن ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ والا ایرر آ جاتا ہے تو یہ زیادہ آج کل یہ ہی آ رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اپنے یہ جو آپ کے جو چینل ہوگا ظاہر ہے آپ کی جو یہ میل ہوگی آپ لاغن ہوں گے یہ ایرر آ رہا ہوگا تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پہ اور بھی چینل ہوں گے ایک تو چلو آپ کا چینل سسپینڈ ہو گیا باقی جو رہ گئے وہ بھی نہیں لاغن ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو ٹرانسفر کر لیں گے کسی دوسری میل پہ انوائٹ کر لیں گے اور اس میں آپ اپنی چینل کو جو صحیح والے ہوں گے ٹرانسفر کر لیں گے وہاں پہ یہ اوپن ہو جائے گا اور آپ سکرائبری بھی سیو رہیں گے ویڈیوز بھی سیو رہیں گے سب کچھ وہی چلے گا ایڈ سنس بھی وہی اٹیچ رہے گا تو اس کی ویڈیوز میں آرڈی بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں اب وہاں سے ہمارے آل آن لائن سٹف وہاں پہ یوٹیپ پہ لکھیں گے تو وہاں پہ آ جائے گا وہاں آپ چیک کر لیجئے گا اس کے بعد جی میل میں یہ ٹرانسفر کر لیں گے اور سب سے یہی مین چیزیں تھیں جو یوٹیوب نے ابھی چینج کی ہیں اور اس میں پالیسی کچھ مین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں باقی انشاءاللہ جو نیکسٹ سٹوریل ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا مجھے اجازت دیجئے گا میری اس سے ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سکرائب بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے تینکیو اللہ حافظ